اور دیپک راوٹ نئے مکہ منتری کے شپت کے ساتھ ہی کیا عام آدمی پارٹی ایک اور بڑے شکتی پردرشن کی بھی تیاری میں ہے کیا زور شور سے بڑے سطر پر دلی کی نئے مکہ منتری کو شپت دلوائی جائے گی اس کو لے کر کوئی جانکاری دیکھیں ابھی اس بات کی جانکاری تو نہیں ہے کیونکہ بہت بڑا کارکرم ہوگا حالانکہ اس موڈ میں اس وقت آمادی پارٹی نہیں ہے آمادی پارٹی کو پتا ہے کہ چناؤں کبھی بھی ہو سکتے ہیں بہت کم سمیں بچا ہے ان سب میں نہیں جائے گی آمادی پارٹی لیکن اتنا ضرور ہے کہ جو سور سے سے جانکاری مل رہی ہے کہ کیجریوال کے سطیفے اور نئے مکہ منتری کے شپت گرینڈ کے بعد آمادی پارٹی لوگوں کے بیچ جانے کی تیاری میں ہے ایک ریلی پرستاویت ہے جو دلی میں ہونی ہے وہ اس ہپتے کے انت میں یا اگلے ہپتے میں یہ ریلی ہونی ہے لیکن یہ شبت گرینڈ سمارو نہیں ہوگا یہ ضرور ہوگا کہ دلی کے لوگوں کو کیا میسیج دیا جانا ہے یہ ہوگا اعلان کہ دلی میں اب چناؤں موڈ میں آمادی پارٹی آگئی ہے اربین کیجریوال اپنے وولنٹیرز کو کارکرتاؤں کو سمبودیت کریں گی کہ انہوں نے سطیفہ کیوں دیا انہوں نے آتیشی کو کیوں مکہ منتری بنایا اور اب آگے آمادی پارٹی کیا کرنے جا رہی ہے تو ایک بڑا سمارو کی یہاں پر گنجائش بہت کم ہے سپت گرینڈ کی لیکن اتنا تیہ ہے کہ آم آدمی پارٹی جلد سے جلد یہ چاہتی ہے کہ دلی میں نئے مکہ منتری کے طور پر آتیشی شپت لے لے اور جو کام رکے ہوئے ہیں اسے آگے بڑھایا جائے اسی لیے 26 ستمبر کا سمیں رکھا گیا ہے دلی ویدان سبا کا جو کام جو احلان کیا جانا ہے وہ اسی ہفتے میں کر دیا جائے اگلے ہفتے میں کر دیا جائے تو بہت جل سے جلد آمادی پارٹی کی سرکار جو ہے وہ کام دکھانا چاہتی ہے کیونکہ ایک نیرٹیو سیٹ کر دیا گیا تھا کہ اربین کیجریوال منی سے زودیا نہیں ہے تو پھر کیسے سرکار کام کر رہی ہے سرکار کام کا سٹھپ پڑا ہوا ہے اسی نیرٹیو کو بدلنے کی کوشش یہاں پر ہوگی رومانہ اور وہی کام اب آتیشی کریں گی ان کے اوپر زمانداری بڑی ہے حالانکہ بیکڈور سے اربین کیجریوال انہیں جرون نردیش دیں گے لیکن آتیشی کو سکشم مانا جا رہا تھا یہی وجہ ہے کہ اربین کیجریوال نے ان کے نام کو بینا کسی روک ٹوکے آگے کر دیا درکل دیکھیں پچھلے دنوں جس طریقے سے آتیشی نے چودہ چودہ منترالیوں کا زمہ نبھایا ایسے میں جو بپکش کی طرف سے اربین کیجریوال نے ہی ڈمی سی ایم ہوگا یہ جو آروپ ہیں ان آروپوں کو کند کرنے کی بھی ایک طریقے سے رڑنی تھی یہاں پر نظر آتی ہے آماد بھی پارٹی کی طرف سے کیونکہ قابلیت کے طور پر آتیشی کی کوئی سوال اٹھا نہیں سکتا چودہ منترالے اور وہ بھی بڑے منترالے جس میں فینانس منترالے سے لے کر شکشہ منترالے سے لے کر جو پی ڈبلو ڈی منترالے ہے سبھی بڑے منترالوں کا زمہ آتیشی نبھاتی ہوئی نظر آئیں بخوبی انجام دیتی ہوئی اپنے ذمہ داریوں کو وہ کھری اتری اس ذمہ داری پر جو انہیں سوپی گئی تھی اور اس بیچ یہ تیاری جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر من سچ چکا ہے مائک آپ کو نظر آ رہے ہیں اور اب کسی بھی پر سی ایم آواز کا یہ دروازہ کھلے گا اور یہاں سے آم آدمی پارٹی کے بڑے نتا جس میں خود دلی کے مکھے منتری ابھی تک تو ہیں مکھے منتری شام سارے چار بجے ستیفہ دیں گے آرونت کے جیوال میڈیا کے سامنے آئیں گے اور پھر اس نام کا اعلام کیا جائے گا جس کو لے کر جانکاری آپ کا چانل ای بی پی نیوز آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آتیشی کے نام پر دلی کے مکھے منتری کے طور پر مہر پارٹی کے بھیتر لگ گئی ہے ویدھائک دل کی بیٹھک میں آتیشی کے نام پر مہر لگ گئی ہے سیدھے آپ کو لے کر چلیں گے آنکت گپٹا واری سایوگی سبے موجود ہیں اور یہی پر موجود ہیں جہاں پر یہ پوڈیم تیار ہے جہاں انتظار ہے آرونت کے جیوال اور آم آدمی پارٹی کے انی نیتاؤں کا آنکت بلکل رومانہ اسی بات کا انتظار ہو رہا ہے کہ آدھیکاری طور پر آبھی آرونت کے جیوال سامنے آئیں گے اور وہ اعلان کریں گے لیکن آتیشی کے پکش میں چار سے پانچ وہ پہلو کیا رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کو مکہ منتری کا اگلا چہرہ چنا گیا ہے دیکھیں جو ہم کو جانکاری ملی ہے ایک وہ مہلا چہرہ ہے وہ تو ہے ہی لیکن اس کے ساتھ ہی میں دوسرا وہ جس طریقے سے ان کا ایڈوکیشن بیکگراؤنڈ رہا ہے اس کو آدھار منا گیا ہے تیسرا کہا گیا ہے کہ مکہ منتری آرونت کے جیوال اور منیز سی سوڈیا کے خاصی بھروسے مند نیتا ہے پارٹی میں اور وہ بھی تب جب آرونت کے جیوالوں منیز سی سوڈیا جیل کی سلاکوں کے پیچھے تھے وہ جو کینگ سرکار کی نیتیاں اور اس کو جی سی بی آئے اور ایڈی کو لے کر کے جس طریقے سے آکرامہ کروک پارٹی کو اکتیار کرنا تھا تو آدھاری شی نے وہ ذیمہ داری بکھو بھی سنبھالی تھی اس کے علاوہ منیز سی سوڈیا جیل میں تھے ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ جس کا ایک بڑا شریح لیتی ہے دلی سرکار اس کی ذیمہ داری آتیشی نے بکھو بھی سمالی تھی اور اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اب جبکہ اپ راجپال کے ساتھ میں مل کر کے سرکار چلانی ہے کیونکہ دلی میں لہٰذا آتیشی کیونکہ ایک مہلہ مکہ منتری ہوں گی تو ایسے میں عام آدمی پارٹی امید کر رہی ہے کہ ان کے لیے آسانی ہوگی لیکن رومانہ یہاں پر ایک سوال ضرور کھڑا ہو جائے گا وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب آگلے سال جنوری فروری میں دلی میں چناؤ ہوگا کیا آتیشی کے چہرے کے ساتھ میں ہی چناؤ میدان میں اترے گی آم آدمی پارٹی یا پھر وہاں پر چہرہ آئے گا ارون کے جیوال کا نئے مکہ منتری کے طور پر جی نہیں نہیں اس سوال کی تو کنجائش ہی نہیں ہے نا ارون کے جیوال کی طرف سے خود ہی جب اپنے اسطیفے کا اعلان کیا گیا تھا پیشکش کی تھی انہوں نے تب ہی انہوں نے صاف کر دیا تھا کہ وہ تو جنتہ فیصلہ کرے گی اور جنتہ کی عدالت میں وہ جائی اس لیے رہے ہیں کہ اگر جنتہ ان کو پاک صاف مانتی ہے ان کو بھرشتے چاری نہیں مانتی ہے تو پھر جنتہ اگر چنے گی تو دلی کے مکہ منتری وہ تب ہی بنیں گے وہاں پر کوئی سوال کی گنجائش نہیں اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی